اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَيُعَنْدِ بُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن کَانُوا مِنْ قَبْدُ لَفِي ظَلَابِ مُبِی وہ آئے جب تو صدر آفری نشپا گئی دنیا وہ آئے جب تو صدر آفری نشپا گئی دنیا ادھیروں سے نکل کر روشلی میں آگئی دنیا جمع چہروں کا زند اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا احبابِ گرامی قدر آج کی یہ دنیا تیز نہیں بلکہ تیز درین ہے انسان کامیاب نہیں بلکہ ترقی آفتہ ہے انسان طاقت بڑھ نہیں بلکہ ایٹمی قوت ہے آسمان کی بلندیوں کو چیف چکا چاند پہ قدم رکھ چکا ہے مریخ پہ زندگی کو تلاش کر چکا ہے پانی کے اندر مچھلیوں سے زیادہ تیز تیر سکتا ہے آسمان کی بلندیوں پہ پرنتوں سے زیادہ اونچا اور تیز اونچ سکتا ہے آج انسان ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہنے پہ مجبور ہے فلا بندہ بڑا فرد سناس ہے بندے کا ماترہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے بندہ کی سکیٹی گری کیا ہے لیکن حضرات ساری کی ساری تبدیلیاں یہ انسان انسانیت کی محلات پہ کم پہنچا انسان انسانیت کے دائرے میں کب آیا کہ جب آمنہ کلال اس کائنات میں مبعوظ ہوئے جب سید القرین اس کائنات میں آئے ورنہ میرے حضور کے آنے سے پہلے انسان انسانوں سے دو گیا انسان تو اپنے رب سے بھی آجنا نہ تھا انسان تو اپنے معبود سے بھی آجنا نہیں تھا اسے تو اتنا علم نہ تھا میں نے ہاتھ کس کے آگے پھیلانا ہے میں نے جمین نیاز کو کس کے سامنے جھکانا ہے میں نے دامن کو کس کے آگے پھیلانا ہے یہ تو آمنہ کلال آئے تو آ کر کے بتایا کہ انسان تیری منظر یہ ہے تیرا مقام یہ ہے تیرا مرتبہ یہ ہے تیری عزت یہ ہے کیا نبی کے آنے سے پہلے انسان نے چاند کو رب نہیں مانا کیا میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے انسان نے سورج کو معبود نہیں مانا کیا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے انسان نے ستاروں کے آگے جمین نیاز کو نہیں چھکایا کیا سید القرین کے آنے سے پہلے انسانوں نے ستاروں کو رب نہیں بنایا ہے کیا میرے نبی کے آنے سے پہلے منادر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں استاد محترم کی مجودگی میں بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں چند ایک باتیں سنا جاؤں زیارت کریں اور توجہ میرے طرف رکھئے گا جزا کرنا حضرات میں بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے نبی کے آنے سے پہلے بندوں کو اپنے رب کا علم نہ دا وہ تو آمنہ کے لال آئے آ کر کے بتایا کہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے آنے سے پہلے انسانیت انسانوں میں وجود نہ دی میرے نبی کے آنے سے پہلے باپ بیٹے کا گریبان پکر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بیٹیوں کی بوڑیاں لگ رہی تھیں میرے نبی کے آنے سے پہلے ماں کی منڈیوں میں بوڑیاں لگائی جا رہی تھیں میرے نبی کے آنے سے پہلے باپ بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے بھائی باپ کے ساتھ مل کر کے اپنی سگی بہن کے سانسے بند کر رہا تھا میرے نبی کے آنے سے پہلے غلاموں کی بندگی نہ تھی انسانوں کی زندگی نہ تھی وہ تو سجد کو رین آئی وہ تو آمینہ کے نام آئی میرے نبی کی آنے سے کہلی عرب کچھ نہ تھا ایک جزیرہ نمہ تھا کہ میوند ملکوں سے جس کا جدا تھا نہ وہ غیر ملکوں پہ چڑکے گیا تھا نہ اس پہ کوئی غیر فرما رہا تھا تمتن کا اس پہ پرا تھا نہ سایا ترقی کا تو تھا وہاں ایک قدم تک نہ آیا نہ آپ و ہوا ایسی تھی روح و پرور کہ قابل خودی جس سے پیدا ہو جوہر نہ سبزہ تھا سہرہ میں پیدا نہ پانی فقط آب باراں پہ تھی زندگانی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گوڑا آگے دورانے پہ جھگڑا جو ہی ہوتی رہتی تھی تکڑار ان میں جو ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں وہ تو آمینہ کے نام آئی وہ تو سجد کو لین آئی اتر کر ہیرا سے سوے قوم آیا اور یہ نسخائے کی میاں ساتھ لیا رہا ڈڑنا بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر بیار و خواقہ آسمانوں سے صدائے آ رہی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِنِينَا اِذْبَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَطْلُ عَلَيْهِمْ آئیَاتِهِ مالکِ کائلات کے پاک پر نمبر آئی سجد کو لین آئی فاطمہ کے بابا جھان آئی حسنین کے نانا جھان آئی ستیق کے جار آئی بلال کے رمخار آئے ہرے میں کہنا چاہتا ہوں امیرِ بواقیہ کے امام آئے امیرِ بواقیہ جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اپنے کلب سے نکھا کرتے تھے ان کے امام آئے ان کے آقا آئے ان کے مقتداء آئے ان کے رحمر و رحمہ آئے امامِ کائلات آئے آ کر کے دنیا کو پیغام دیا لو دنیا کائلات کے لوگوں چاند کو رب مانتے ہو میں اللہ کے حکم سے عصارہ کروں گا چاند اور ٹکڑے ہو جائے گا لوگ تم کس پتھروں کی عبادت کرتے ہو تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو اب دیکھو تو سہینہ تم آگ کو رب مانتے ہو آگ تو بڑے دور کی بات ہے میں اپنے پسینے کو اپنے کپڑے کو پسینہ لگا دیتا ہوں آگ کی کیا جورت ہے میرے پسینے لگے کپڑے کو بھی جلا ڈالے اور رکھ بولی والوں توجہ میری طرف رکھنا آمینہ کے نال آئے آ کر کے دنیا کو بتایا سنو زمانے والوں جس بیٹی کو زندہ تفن کرتے ہو دو بیٹیوں کی پروریز تم کر دو جنت کی زمانت میں محمد دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات آئیے علماء موجود ہیں میں صرف ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں امام کائنات آئے سجد القرآن آئے آ کر کے پیغام دیا جتلو علیہم آیات ان پہ آ کر کے مالکِ کائنات کی آیات کو بڑا ہے مالکِ کائنات کی آ کے پیغام کو سنایا ہے اور میرے نبی کی یسیت ہے میرے حضور مبسر بھی ہے میرے حضور نظیر بھی ہے میرے حضور دائن اللہ بھی ہے حضرات جب نبی کو مبسر بانا ہے جس نبی نے زمانِ نبو بسے تمہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں جس نبی نے زمانِ نبو بسے تمہیں اقلاق کی طرف بولایا ہے سنوز سلانے والو اسی مبسر نے خبری دی تھی میرا ابو بکر جنتی ہے ابو بکر فیل جنہ و عمر فیل جنہ و عثمان فیل جنہ و عالی فیل جنہ اسی مبسر نے کہا تھا میرا ابو بکر جنتی ہے میرا عمر جنتی ہے میرا عثمان جنتی ہے میرا علی جنتی ہے میرا طلحہ زبیر سعید جنتی ہے میرے امیرِ گوابیہ ہاتھی بھی ہے بہتی بھی ہے امیرِ گوابیہ حضرات ان کے اوپر جنت کی بشارت میرے محمد نے دی ہے اور میرا نظمی نظیر بھی بند کیایا اسی نظیر نے زبانِ نبوت سے اعلان فرما دیا تھا لا تصبو اصحابی اسی پیغمبر نے زبانِ نبوت سے کہا تھا جب میرے نبی کے صحابہ کا ذکر ان کی شانوں کے خلاف کیا جائے اپنی زبانوں کو بند کر لینا حضرات اسی پیغمبر علیہ السلام نے اسی نظیر نے اپنی زبانِ نبوت سے اعلان فرما دیا تھا حضرات آیت کا مطلب کیا ہے جو نبی کے صحابہ کے رستے کی مخاطفت کرے انہیں یہ میں نے بات کیوں کی ہے قرآن کہتا ہے حضرات مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیڑوی کرے مومن کون ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر کے آئے لوگ کون ہیں لوگوں سے مراد ابو بکر سے لے کے ابو تفیل تک آخری صحابی ہے جن لوگوں نے پیغمبر کے صحابہ کے رستے کو چھوڑ دیا ہمیں اس کو اسی طرف پھیڑ دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے آخری بات اور میرا سلام ہے پورے پاکستان میں سچ نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے میرے صدیق کی صداقت کا حیاء نہیں کیا گیا پورے پاکستان میں انصاف نظر نہیں آتا وجہ کیا ہے میرے فاروقی عدالت کا حیاء نہیں کیا گیا ہمارے ملک میں بے روزگاری آگئی کبھی آئی ایم ایف سے مانگتے ہو کبھی یو ایم او سے مانگتے ہو وجہ کیا ہے میرے عثمان کی صحابت کا حیاء نہیں کیا گیا حضرات قسمیر میں لٹا تو مسلمان برما میں کٹا تو مسلمان فلسطین میں چیخے تو مسلمان وجہ کیا ہے میرے علی کی شجاعت کا حیاء نہیں کیا گیا کوئی کسی امام کی تقرید میں پڑا کوئی کسی مفتی کے فتوے میں پڑا فتح وجہ کیا ہے ابو حریرہ کی فقاحت کا حیاء نہیں کیا گیا حضرات اس سے آگے بات کیا کرنی ہے سنو زمانے والوں علامہ شہید کہا کرتے تھے نصیب اپنا اپنا مقدر اپنا اپنا قسمت اپنی اپنی کسی کے حصے میں تکیہ آیا کسی کے حصے میں متا آیا کسی کے حصے میں پیغمبر کے صحابہ کو گالیاں دینا آیا الحمدللہ ہمارے حصے میں پیغمبر کے صحابہ کی محبت آئی ہے نبی کی محبت آئی ہے کل قیامت کا دین آئے گا تم آنا امیر معاویہ پہ بھونکتے ہوئے آنا تم آنا امی عائشہ پہ تبرنا باسی کرتے ہوئے آنا تم آنا امیر معاویہ کی سیاست پہ زبان دراسی کرتے ہوئے آنا تم آنا ابو حریرہ کی روایت پہ تانو تشریح نقد کرتے ہوئے آنا رسوار اللہ علیہ اجمائن لیکن الحمدللہ سم الحمدللہ انشاءاللہ ہم آئیں گے ایک ہاتھ میں رکھا قرآن لے کی آئیں گے تجھے میں محمد کا فرمان لے کی آئیں گے انشاءاللہ و نہ توفیق اللہ بللہ والسلام اللہ بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی